اتر کی خوشبو لگانا کون پسند نہیں کرتا ہے بات کریں گے اتر کی تو یہاں پہ کشمیر میں زیادہ تر لوگ اتر ہی لگاتے ہیں اگر نئی یوہت کی بات پی کریں گے تو وہ بھی اب اتر لگانا پسند کرتے ہیں ابھی ہم موجود ہے ہفت سنار میں یہاں پہ ایک ایسی شخصت سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جو کی یہ کاروبر تقریباً پچاس سال سے کرتے آ رہے ہیں تقریباً ان کے پاس سو قسم کی اتر یہاں پہ موجود ہے جی ہاں میں بات کرنا ہوں زفر نظامی جن کی دکان کا نام ہے جعفر بھائی اتر والا پہلے فلم سٹوڈیو کے انچارز رہے لیکن وہ لائن کو پسند نہیں آئی پھر یہ نیوی میں بھی جانا چاہتے تھے لیکن کسی کارن وہ پھر یہ کنٹینیو نہیں کر پائے لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اتر میں اپنا قدم ڈالا مزید ہم انہی سے بات کریں گے جانتے ہیں ان سے اتر کے بارے میں کیسے یہ اس فیلڈ میں آگئے اور کیا کیا قسم کی اتر ان کے پاس موجود ہے السلام علیکم میرے نام زفر مہیدین ہے میں بارہ بطر ہفچنار اقبال شاپنگ کمبلکس کے پیچھے میری دکان بھی ہے گھر بھی ہے اتر میکن پروسس میں یہ ایک سیڈن ہے یہ ایک سیڈن ہے ایسا کچھ نہیں تھا میرے ارادہ اور مجھے ای بی سی بھی نہیں معلوم تھی میرے ہاتھ میں یہ ہو گیا تھا کچھ کٹ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑا جن کا نام ڈاکٹر انسار ہے وہ بھومبے میں رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے اس میں سٹیچ ماری تو انہوں نے پھر میری پوری سٹوری سنی کیا ہے بولے کیا کرتا ہے میں نے کہا میں سٹیڈیو میں کام کرتا ہے بولے کیا میں نے کہا ساز انچارج کے حسیت سے کیوں چھوڑ دیا بھائی میں نے کہا بس نہیں اچھا نہیں لگا بولے بیری رائٹ کیونکہ وہ بھی خود بھی ماشاءاللہ تاجد والے انسان تھے ڈاکٹر صاحب آج بھی ہیں الحمدللہ تو بولے پھر کیا کروں گے میں نے کہا بھائی یہ تو ہماری سمجھ سے باہر رہے کیا دیکھیں گے کیا کریں گے بولے میرے پاس دو کام ہیں ایک تو بینگلز کا ہے ایک ہے ایتر کا میں نے کہا بینگلز کو تو چھوڑ دیجیا بینگلز تو میں کرنے والا ہوں دوسرا ہاں ایتر کا ایتر کا مجھے کوئی علمہ ہی نہیں تو انہوں نے مجھے یہ پانچ بوٹل اوپر ہے جو ہے وہ پانچ بوٹل مجھے کو لکھ کے دے دیے یہ یہ لے کیا اور سٹارٹ کیا ہے میں نے وہ پانچ بوٹل سے تو آج بھی میں بس الحمدللہ آج میں نے اس کا خود بے خود مجھے اور کسی نے سکھایا نہیں کسی نے میرے کوئی علم دیا نہیں آٹومیٹکلی مجھے خود بے خود علم ہوتے اور اس وقت جو بات ہے انسان کو جو ہمارے پاس گرموحجز گراک آتے ہیں وہ ہمارے کو خود ہی اس کی علم دیتے ہیں اب اس میں بھی دو چیزوں کی یہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سانتیٹک اور ایک ہوتا ہے اورجنل اورجنل بہت کم اور وہ بہت کافی مہنگی چیز ہوتی ہے جیسے ایک گلاب ہے میرے پاس سمجھ دیجئے اورجنل گلاب ہے اٹ کاسٹس 5,000 روپیز پار 10 ایمیل دین اولود آلسو 5,000 روپیز پار 10 ایمیل آج تک ہم بیسی مسکلا سے اور خود بخود الحمدللہ خدا والی کریم خود بخود ہمارے کو ترکی دے رہا ہے اور جس میں ہمارے گھر والوں کا میرے چھوٹے بائی بہنوں کا بھی ساتھ ہے انہوں نے بہت سرارہ اور ساتھ دیا افتر کے کاربار میں میرے کو لگ بھگ 51 سال ہو گئے پورے جبکہ میں اس کی ای بی سی بھی نہیں جانتا تھا الحمدللہ آج میرے کو نالج ہے سکھا سکتا ہوں پروڈیکٹ کر سکتا ہوں الحمدللہ رب العالمین سب اللہ کی زین ہے میرے پاس سو ویرائٹیز ہیں سو کے ساتھ میں میں سو کو اسمبل کرتا ہوں میں خود اسمبل بھی بھنگ گیا ہوں الحمدللہ میں سو کو کم سے کم تین سو ویرائٹیز بنا سکتا ہوں موسیقی ان کا پیار ہے میرے جتنے بھی محجز گراہ کے ان کا پیار ہے ان کو لگتا ہے واقعی کہ میں کوئی اچھی چیزی بھلے وہ ازنٹل وائل ہی میں بھیجتا ہوں اور الحمدللہ جن کو بیچاروں کو یہ نہیں ہے جو زیادہ مہنگی یعنی اورجنل چیز نہیں خرید سکتے تو وہ تو آتے ہی آتے ہیں جو بیچارے آتے ہیں ان کو بھی کم سے کم سیٹس فائی ہو جاتا ہے کہ ان ٹین آورز ٹو ویل آورز فیفٹین آورز ان کو آرام سے اس میں نکلتا ہے موسیقی اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا آپ یقین نہیں ماریں گے میں ہر جمعہ کو درگا جاتا تھا اور وہاں بے باہدر تا سٹال لگا تھا ہر جمعہ کو جاتا تھا اور پھر میرے کو یہ ہوا کہ میں نے کہا ہیار نہیں الحمدللہ میں نے جب دیکھا کہ الحمدللہ میری پروگرس بھی ہو رہی ہے یہ بھی ہو رہے پھر اچھا بھی نہیں لگا نہیں ہی سٹال نہیں موسیقی یہ ہے کچھ لوگ بھی نیا جنریشن میں بھی ماشااللہ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ پسند کرتے ہیں موسیقی پہلے تو کوئی نہیں کرتا تھا میں نے ہی فورس ٹائم کیا ہے اور اب میری بچی بھی ماشااللہ فارورڈ آئی ہے انہیں نے ٹول پلس کیا ہے تو ان سے ہم نے کہا تھا کہ بیٹا آگے پڑو انہیں کا بیڑیڈی مجھے کیا نوکری کرنی ہے میں اپنا کاربار سیکھوں گی اپنا کاربار کروں گی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی اور کسی کے نوکری کرنے کی